تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا پنڈابو کمتو کینوں کو پنڈابو وزیراعلا صاحب ہے لیکن ان کو یہ توجہ دینی چاہیے دیکھیں جا کر آخود ایمینے ایمینے ایمپیے کو بھیجے ہیں یا کسی کو ساتھ دکھائیں ان کو کہ یہ قتل کیسے ہوا ہو یا کیسے قتل اگریب آدمی کیسے لے رہا ہو دوائی اور کیسے کر رہا ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے فارماسٹوٹیکل کمپنی کے مالکان کو ان کو سزاب دی بھی جائے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ پیسے دے دلا کے معاملہ رفا دفا ہو جائے گا یہ جیسے چیزی چیز کو ختم کرنا ہونا جسے رفا دفا کرنا اس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دیا تھی یہ کمیٹی رفا دفا کرنے کے لیے ہے یا تو کسی کے اوپر چھوٹے عملے کے اوپر کسی کے اوپر یہ اپنا مدہ ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ہی اس کے کرنے والے ہیں ہمیں یہ تو ایک ڈراما بنایا کہ ہم نے فیکٹری سیل کر دی ہے یہ دو چار ماہ ایک ماہ تین چار ماہ کے بعد یہ سب کس بند ہو جانے کہ اس کا کوئی لبے لباب نہیں نکلنا پھر آپ یہ دیکھ لیں گے میں یہ آن کیمرہ کرنا ہوں کہ آپ دیکھیں گے یہی فارماسٹ چل رہی ہوگی یہ آپ دیکھ لیں جنہوں نے انہوں نے سیل کی ہیں آپ دیکھیں گے دو چار ماہ بعد وہ چلے گی میں آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں بھی ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گا یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں جو ان کے ساتھ ہوا آپ کے بھائی نے بھی آپ کو بتایا ہم نے بھی ان سے بھی سنا لیکن ان والد صاحب کی یاد تو بہت آتی ہوئی بلکل بہت زیادہ یاد آتی ہے ایسا کوئی لہمانی ہے کہ جب ان کی یاد نہ آتی ہو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا حکومت پنجاب کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان پر کوئی آپ کو اعتماد ہے مطمئن ہیں آپ کسی حد تک نہیں میں کسی حد تک مطمئن نہیں ہوں تو جو لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوں میں چاہتے ہیں ان کو بہت زیادہ سزا دی جائے ٹھیک ہے آپ کی باقی بہنوں سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ کے والد صاحب جن ناکس عدویات کو دیے جانے اور ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کی یہ وفات ہوئی جو لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں چاہے وہ ہسپتال کی انتظامیہ کے لوگ ہیں چاہے وہ فارماسٹوٹیکل کمپنی کے مالکان ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے ان کو کیا سزا دی جانی چاہیے ان کو بھی اسی طرح کی سزا دینی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے بو کو اپنی آنکھوں سے اس طرح ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا کہ ان کے جسم سے اس طرح سے خون آ رہا تھا نا وہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکر رہی تھی کہ کس طرح سے ان کو یہ زہر دیا گیا ہے یہ ان کو کھلا کے دکھایا جائے نا کہ انہوں نے کس طرح کا زہر بنا کے ان کو کھلا دیا ہے ہمارے گھر سے ہمارے بڑے ابو تھے وہ ان کا سایا اٹھ گیا ہے ہمارے گھر سے مجھے یہ بتائیں کہ حکومت پنجاب نے پانچ لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بات بھی کہی کہ کیا انسانی جان کی قیمت پانچ لاکھ ہے انسان کی قیمت صرف پانچ لاکھ تھی انہیں یہ پیغام ملنا چاہیے نا کہ انسان کی قیمت صرف پانچ لاکھ روپے آیا ہے ہم بیٹیوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ ہمارے باپ کی کیا قیمت تھی وہ ہمارے لئے انمول تھے ہم آج سب یہاں پر ناظرین لتیف صاحب بھی موجود ہیں جو ہسپتال گئے پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی ان کو بھی وہ ناکے صدویات دی گئیں لیکن خوش قسمتی سے یہ سروائف کر گئے اور بچ گئے اور آج صحیح سلامت ہیں الحمدللہ زندہ ہیں لتیف صاحب آپ بھی پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی گئے ہاں جی میں بھی پنجاب انسٹیوٹ کارڈیولوجی گیا تھا وہاں سے ہم نے یہ دوائی لے تھی کچھلے سال سے میں یہ دوائی لے رہا ہوں سال ڈیٹھ سال سے یہی دوائی؟ یہ کون کون سی ہیں؟ ذرا نام بتائیے گا کون کون سی عدویات ہیں جو آپ لیتے رہے ہیں؟ یہ اس میں تھی لوپرین، لوپلیٹ، اٹاروستیٹن اور اس کے بعد مونس تھی اور کانکر تھی ایک دوائی جو بلڈ پریشر کی کام کرنے کے لیے کانکر تھی، کارڈیو ویسٹن تھی، سولپرین تھی ہاں جی، اپنا لوپرین تھی ٹھیک ہے یہ وہ دوائیاں ہیں جو آپ کو ایک سال سے دی جارہی تھی اور یہی اسی ہسپتال پی آئی سی اور اسی فارماسی سے دے رہے تھے آپ؟ اور اسی فارماسی سے لے رہے تھا اور اسی سیم ہی پورے سال سے ایک ہی قسم کی دوائی اور ایک ہی کمپنی کے ہمیں استعمال کر رہے تھے ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کس طرح سے دوائیوں کو سروائی کر گئے؟ یہ ہے کہ وہ مجھے اپنا میرا رنگ کالا شروع ہونا ہو گیا میرے پشاب کے ذریعے سے وہ خون آنا شروع ہو گیا موں کے رستے سے تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ شاید آپ کو کوئی یورالوجی کی پرابلم نہ ہو لیکن وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ پلیٹ لیٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو خون آ رہا ہے لہذا آپ نے پلیٹ لیٹ چیک کر رہا ہے جب میں نے اپنے پلیٹ لیٹ چیک کر رہا ہے تو وہ تقریبا سارے ٹھانہ دار تھے تو اسی وقت پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پرائیوٹ گیا وہاں سے میں نے انہوں نے میری یہ لوپرین اور لوپلیٹ بند کی لیکن جو دل کی دوائی تھے جو اپنا کلسٹرول گم کرنے والی لیکن وہ میں لیتا گیا لیکن میری طبیعت پھر بھی نہ سمبلی لیکن آپ جی شور پڑا کہ جناب یہ دل کی دوائییں بند کر دیں یہ جو انہوں نے اسی سے لی ہیں تو وہ میں نے بند کر دی اور اس سے میری اس کے بعد سے میری یہ طبیعت بہتر ہونے شروع ہو گئی اور میں نے پرائیوٹ بزار سے جو دوائییں لیں اور اپنا علاج کراتا رہا آپ نے بزار سے دوائییں لیں پرائیوٹ لی خود اور پھر آپ نے علاج بھی پرائیوٹ لی کرایا کسی سرکاری ہسپتال میں آپ نے علاج نہیں کرایا کسی سرکاری ہسپتال میں علاج نہیں کرایا یعنی کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو آج آپ ماشاءاللہ الحمدللہ صحیح سلامت ہمارے سے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں تو یہ اب سرکاری ہسپتال میں ہی گئے تھے علاج کرانے کے لیے تو ٹھیک ہو گئے یا آپ نے اپنا علاج خود کرایا ہے میں نے اپنا علاج خود پرائیویٹ طور پر کرایا یہ سرکاری ہسپتال والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان لوگ کیسے بیمار ہو رہے ہیں اور ان کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے ان کو تو جب لوگ مر رہے تھے اس وقت پتا چلا کہ یہ دعائی دل کی کلسٹرول والی دعائی ہے کم کرنے والی اس کی ویعہ سے ہو رہا ہے آپ مجھے اپنے ہاتھ دکھائیے گا جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ یہ دوائی لینے کی ویعہ سے میرا سارا جسم پاؤں کالے ہو گیا اور چہرہ کالا ہو گیا اور اس طرح کالے سپوٹ ہیں وہ بن گئے ہیں اور میرا چہرہ اتنا کالا تھا کہ وہ مجھے پہچان نہیں رہے تھے لوگ اور یہ سب اس دوائی کی ویعہ سے ہوا تھا اور یہ اس دوائی کی ویعہ سے ہوا آپ کی نظر میں آپ نے یہ دوائی ایک سال سے بھی لیتے آ رہے ہیں پھر آپ نے ابھی یہ دوائی لی جس کی ویعہ سے آپ پر بھی اس کا ریاکشن ہوا آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ دوائی ٹھیک نہیں تھی اس میں کیا ایسے غلط ہو سکتا ہے گو کہ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے یہ تو ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے یہ کہ اسی کمپنی کی دوائی میں ایک سال سے استعمال کر رہا ہے لیکن یہ جو پچھلے ماہ دوائی لی تھی اس میں کوئی خرابی تھی اس میں کوئی اپنا ناکس مٹیریل استعمال کیا گیا تھا اور جس کی ویعہ سے یہ دوائی ریاکشن کر گی کیونکہ اگر یہ دوائی ٹھیک ہوتی تو پچھلے سال سے میں ایک گھا رہا تھا پچھلے پورا سال مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن جو پچھلے ماہ میں نے دسمبر میں دوائی لی ہے اس کی ویعہ سے پورا ماہ کھانے کی ویعہ سے یہ دوائی آپ کو کبھی اپنے بازار سے لی خود سے یا ہسپتال سے فری لیتے ہیں نہیں میں ہسپتال سے ہی دوائی فری لیتا تھا کبھی بازار سے آپ نے معلوم کیا کہ وہاں پہ دستیاب ہے بھی یا نہیں ہے نہیں اس طرح کی دوائی بازار میں موجود نہیں ہے یہ اس سے ہسپتال سے ہی ملتی ہے لیکن اس کا جو میٹیریل ہے اس میٹیریل کی کوئی اور متبادل دوائی بازار سے ملتی ہے اس طرح کی بازار میں متبادل دوائی ہے وہ بازار سے ملتی ہے لیکن وہ بہت قیمتی دوائی ہے وہ تقریباً ایک سو دو روپے کی ایک گولی ہے ایک سو دو روپے کی ایک گولی ہے لیکن یہ جو ہستال والے خریدتے ہیں یہ تو دو روپے کی خریدتے ہیں اور اس دوائی میں کیا ہوگا جو دو روپے کی ہوگی اور جو اصل دوائی ہے وہ بزار میں ایک سو دو روپے کی ہے تو یقین فرق تو وہیں پر صاف ظاہر ہے کہ وہ قیمت کم ہوگی تو کم قیمت پر یہ کہ کالٹی پر میار پر جو ہے وہ سمجھوتا کیا جائے گا اور جب میار کم ہوگا تو پھر یقیناً وہ عدویات جب کسی کو دی جا رہی ہوں گی تو اس کا ریاکشن تو ہو نہیں یقیناً ہوگا جب ناقص دوائی ہوگی قیمت کم ہوگی تو پھر فرق تو ضرور پڑے گا آپ کو کیا کوئی طریقہ کا بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کوئی رقم مل سکتی ہے اور آپ کیسے رابطہ کریں گے یہ سب جھوٹے وعدے ہیں یہ بس یہی کہتے ہیں کہ ان کو پیسے دیے جائیں گے ان کو کمپلسیشن دی جائے گی ابھی تک کوئی بھی نمائندہ لوگوں کے پاس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم پیسے کہاں سے ملنے کیسے ملنے ہیں یہ لوگ دربدار کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جو لوگ بچ گئے ہیں انہوں نے اپنے علاج پر اتنا پیسہ خرج کیا ہے لیکن وہ کمپلسیشن چاہنے کی لئے پھر دربدار کی ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ لوگ اتنے بیمار ہیں وہ چل نہیں سکتے اس دعائی کی وائی سے بیماری کی وائی سے ان کو اپنے تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر ان لوگوں کے بجائے کہ وہ امداز ان کے گھر پہنچے وہ دربدار کی ٹھوکریں کھانے کے لئے یہ پھر تیار ہیں ناظرین آپ نے سن لیا آخر میں جیسے کہ لطیف صاحب نے بتایا جو یہ اعلان کیا گیا ہے جن کے اپنے ان سے بچھڑ گئے ہیں ان کو پانچ لاکھ روپیہ دیا جائے گا اور جو لوگ زیر علاج ہیں یا جو اس مشکل میں سے گزرے ہیں اس ناکس میڈیسن کی وجہ سے ان کو دو دو لاکھ روپیہ دیا جائے گا لیکن یہ بھی تو بتایا جائے کہ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ وہ دو لاکھ روپیہ یا وہ پانچ لاکھ روپیہ ان تک کیسے پہنچایا جائے گا کب پہنچایا جائے گا شاید ابھی یہ کہا جائے گا کہ جی فیرستیں تیار ہو رہی ہیں فیرستیں تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگنا ہے اور بجائے اس کے کہ یہ لوگ مزید پریشان ہوں کہ کبھی کسی کے پاس جائیں کبھی کسی کے پاس جائیں پوچھنے کے لیے اور سب سے پہلا تو دروازہ جس کا جا کے ہو سکتا ہے یہ لوگ یقیناً کٹ کٹ آ رہے ہوں گے وہ ہوگا مقامی ایم این اے کا ایم پی اے کا ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہیں گے ہمیں تو ابھی طریقہ کچھ بتائیں نہیں ہیں ہمیں تو کچھ معلومات اس حوالے سے نہیں ہیں تو ہمیں مزید وقت درکار ہے تو یہ سسٹم کو بھی بہتر بنانا ہوگا اور ابھی آخر میں آپ نے یہ بھی سنا کہ یہ جو عدویات ہیں یہ ان پیشنٹس کو ابھی سے نہیں پچھلے ایک سال سے لے رہے تھے لیکن تب کوئی مسئلہ نہیں ہوا یہ مسئلہ اب جا کے ہوا یعنی کہ یہ وہ ناکس بیٹس تھا اور ہسپتال میں جب تینڈر کسی فارمسیوڈکل کمپنی کو ملتا ہے تو وہ بہت کم قیمت میں ہوتا ہے جتنی کم قیمت ہوگی اتنی آسانی سے تینڈر ملے گا وہ کم قیمت کوٹ کر کے کم بیٹ پر وہ تینڈر تو لے لیتے ہیں لیکن پھر وہ میڈیسن کو تیار کرتے ہوئے اس کے میار پر سمجھوتا کیا جاتا ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ کو کم کیا جاتا ہے کہ پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی تو منافق کہیں سے وہیں سے نکلے گا جبکہ انہی میڈیسنز کا جو الٹرنیٹیو ہے متبادل بازار میں مل رہا ہے وہ بہت مہنگا ہے جیسے کہ ان میڈیسنز میں سے ایک میڈیسن کا متبادل بازار میں ایک گولی ایک سو دو روپے کی ہے جبکہ ہسپتال والوں کو شاید یہ دو روپے کی پڑھ رہی ہوگی فی گولی امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ دوسرے پر الزام تراشی کرنے کے بجائے اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں اور جو اس کے لئے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے اور تاکہ جن لوگوں کے اپنے بچھنے ہیں ان کے دکھوں کا کسی نہ کسی طریقے سے مدعوہ ہو سوکے گو کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں واپس لوٹ کر تو نہیں آسکتے صرف ان کی یادیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور اس گھر میں بھی جہاں پر آج ہم موجود تھے جانے والے یعنی کہ اس گھر کے جو بڑے تھے بزرگ تھے والد تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا بارہ دبیل اول کو شادی کا دن تیع کیا تھا تاریخ تیع کی تھی لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی یادیں ہیں اور آنسوں ہیں اور ماتم ہیں لیکن جہاں پر شاید اس گھر میں مسکرارٹی ہوتی ہیں وہ اب ہوتا وہاں میں دکھائی نہیں دے رہا اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجیلی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بہان مجیلی ممتاز ہے مجیلی ممتاز ہے